اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ LCD ٹی وی ہے تو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے تو اس کا انڈیگیٹ ریٹ لائٹ اس کے آن ہے تو یہ سٹینڈ بائی اس ریلیز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو جب ہم اس کا سب سے پہلے فلیش آئی سی کے اوپر جب سٹینڈ بائی کے اوپر وولٹ چیک کرتے ہیں پورے پانچ وولٹ مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم ملٹی میٹر کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سٹینڈ بائی کے ٹھیک ہے یہ پورے پانچ وولٹ مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم فلیش آئی سی کے چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ دو وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ کم از کم تین وولٹ ملنے چاہیے تری پوائنٹ تری وولٹ ہوں گے تو جو ہمارا سیٹ ہے وہ سٹینڈ بائی سے ریلیز ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا یہ فلیش آئی سی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا زوم کر کے یہ اوکے تو یہ اس کی گرون لگا دی تو جب ہم یہ فلیش آئی سی کی دو پن کے اوپر چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ ستے ہیں 2.0 وولٹ مل رہے ہیں یہ دونوں پن کے اوپر 2.0 ٹھیک ہے تو جب دوسری طرف چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی 2 وولٹ مل رہے ہیں جو کہ یہاں پہ 3.3 فلیش آئی سی کے اوپر 3 وولٹ آنے چاہیے کم از کم 3 وولٹ فلیش آئی سی کے اوپر ملیں گے تو ہمارا جو سیٹ ہے وہ سٹینڈ بائی اس کی ٹھیک ہے تو یہ اس کی سوچنگ ہے یہاں پہ بھی دو وولٹ مل رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بھی تین وولٹ ملنے چاہیے جب یہاں پہ 3.3 یا 3.4 کم از کم تین وولٹ ملیں گے تو ہمارا جو سیٹ ہے وہ سٹینڈ بائی سے ہرلیز ہوگا تو اس میں فالڈ کہاں پہ ہے میں ابھی تھوڑا اس کو سرچ کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس میں فالڈ کیا ہے وہ کہاں پہ فالڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں وولٹ جو ہے وہ کم دے رہے ہیں کم از کم یہاں پہ جب تک تین وولٹ نہیں آئیں گے فلیش آئی سیک اوپر ہمارا سیٹ جا وہ سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہوگی تو ابھی اس کا تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا اس کو اس کی کہ یہ ہمارا جو وولٹ ہے وہ کہاں کونسی چیز ہے جو تھوڑی کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمیں وولٹ جو ہے وہ ایک وولٹ جا کم مل رہا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ بائی کے وولٹ جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ پورے مل رہے ہیں پانچ وولٹ ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا اس کو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں اس کے سرچ کرتے ہیں کہ ہر اس کا فالڈ کہاں پہ ہے پھر دوبارہ سے ویڈیو کو آن کرتے ہیں جیسے کہ میں نے فال ٹریس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریگولیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈبل ون شاید اس کا ڈبل ون سیون کچھ اس طرح کا نمبر ہے تو یہاں پہ اس کے وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ وولٹ کبھی ون پوائنٹ ہو جاتے ہیں کبھی سیونٹو سیونٹی فائی وولٹ ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ سیونٹو سیونٹ تو یہ کہ یہ نہیں ملنے چاہیے یہاں پہ ملیں گے پانچ وولٹ جب پانچ وولٹ آئیں گے تو پھر آؤٹ پورٹ دے گا ٹو پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ فائی وولٹ ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے یہ اس کا یہ ٹرانسٹر ہے ریگولیٹر لگا ہوا یہ خراب ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ فارڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا اس کو چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سینٹر والی یہ گراؤنڈ یہاں پہ سینٹر والی پین پہ یہاں پہ ملیں گے ٹو پوائنٹ کچھ بولٹ جب یہاں پہ پانچ بولٹ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پانچ بولٹ آئیں گے تو پھر یہ سٹینڈ بائی اوپن ہوگی تو پھر یہاں پہ یہاں پہ یہ اس کا یہ خراب ہے تو اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چینج کر دیا ٹھیک ہے اس کا یہ ریگمیٹر یہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ تھا یہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں بولٹ بھی کم مل رہے تھے اب ہم اگر بولٹ چیک کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے فلیش آئی سی کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں بولٹ مل رہے ہیں 3.3 یعنی کہ بولٹ ہمیں پورے ملنے شروع چکے ہیں 3.3 دونوں طرف سے 3.3 اوکے تو یہاں پہ بولٹ ملنے چاہیے ہیں یہاں پہ 0 بولٹ بلکل اوکے تو اب ہمیں اس کو سٹینڈ بائک اوپن کرتے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا انڈیکیٹر اس کی ریڈ لائٹ آن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلنک کیا اس نے دو دفعہ اب سیٹ مارا آن ہو چکے ہیں اس کی بیک لائٹ آن ہو چکی ہے سیٹ کی یعنی کہ ریڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آف ہو چکی ہے اس کی اب سیٹ ہمارا جو سٹینڈ بائک اوپن ہو چکے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی ٹھیک تو فولڈ اس ریگولیٹر کا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو فلیش آئی سی کو پر بھی 2 پوائنٹ کچھ وولٹ مل رہے تھے جہاں پر فلیش آئی سی کو پر کم از کم 3 وولٹ ملیں گے تو ہمارا سیٹ آن ہوگا اس کے خراب ہونے کی وجہ سے جو کہ ہمارا سیٹ آن ہوگا سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو رہی تھی تو اب اس کو چینج کر دیا اس کا نمبر ہے اس میں مختلف نمبر ہوتے ہیں آپ کوئی بھی یہاں پر نمبر استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ سیٹ آن ہمارا بلکل اوکی ہو چکے ہیں